اسلام علیکم میں ہوں ساشتہ اور آج میں چکن اور چینے کی بریانی کی ریسی بھی لائی ہوں جس طریقے سے میں گھر پہ بناتی ہوں سب سے پہلے پیاس ایڈ کریں اسے دو تین منٹ فرائی کریں فرائی کرنے کے بعد اس میں چکن ایڈ کرتے آپ پر ٹی بینٹ کرتا ہے آپ اس کے پیسی چھوٹے کر رہی ہیں بڑھے کریں تو میں نے بہت چکن کم ایڈ کیا ہے تو چکن ابھی پوری طرح پکا نہیں تو اس میں کچھ گھڑے مسائل ایڈ کر رہی ہوں دالچینی تیز پاد لانگ اور ساتھ میں کچھ کالی مرچیں ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد اپنے ٹیسٹ کے کوئیڈنگ آپ اس میں نمک ایڈ کریں اور ساتھ میں اس میں زیرہ ایڈ کرتے میں نے اس میں دو چمچ ایڈ کی ہیں لیکن یہ سبور میرے بہت چھوٹے ہیں اسے ایڈ کرنے کے بعد ایک اچھا سا مکس دیں اچھا سا مکس دینے کے بعد اس میں لحسن ادرک ایڈ کریں یہ میرا ادرک میں نے اسے گرینڈ کر کے اسے فریز کیا ہوا تھا اسے لئے آپ کو کیوپ کی شکل میں دیکھ رہا ہوگا لحسن ادرک ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھا سا مکس کر رہا اور ایک ڈیرڈ منٹ کے لئے پکا لیں ایک سے ڈیرڈ منٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ہری مرچیں ایڈ کریں گے جو میں نے اس طریقے سے کٹ کیا ہی اور میں اس میں کچھ کٹی بھی مرچیں ایڈ کر رہی ہوں لال کیونکہ میری گرین والی جو مرچیں ہیں وہ اتنی تکھی نہیں ہیں نہیں گرین والی تکھی ہیں اور نہیں رڈ والی اس میں بریانی مسالہ بھی جائے گا اس لئے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں نمک میں جائے کرنا ہلکا سا ایک میکس دینے کے بعد اب ہم لوگ اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے ٹیماتروں کو تب تک پکانا جب تک یہ گل نہ جائے ٹیماتر کافی اتک گل چکے ہیں اب ہم لوگ اس میں بریانی مسالہ ایڈ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگی استعمال کرنا میں اس میں ایک چمچ بھرکے استعمال کر رہی ہوں جو میں نے ہافاف کر کے ایڈ کیا ہے تو مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے جب میں نے چنے پوائل کر کے اکھے ہوئے تھے اوائیڈ کرتے ہیں اس میں دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بن چکا ہے وہ گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے بس جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ چنے بھی ابھی فرائی ہونے باقی ہیں چنے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس میں سے پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے مسالہ بہت اچھے سے بن گیا ہے اب اس میں آخر میں ہری مرچے کٹ کر پوپر سے ایڈ کر دیں آپ کو جس طرح پسند ہے آپ اسی طریقے سے ایڈ کر رہے ہیں میں نے بڑی بڑی کٹ کر ایڈ کر دی ہے میں نے وہ پانی یوز کیا ہے جو چنے بوائل کرنے کے بعد آخر میں تھوڑا پانی بچ کیا تھا میں نے آدھا گلاس تو وہ اس میں ایڈ کر دیا اس میں چند کھڑے مسالے ایڈ کرتے ہیں اسے ڈرڈ چمچ آئل ایڈ کریں اور ساتھ میں آپ لوگ اپنے تیس کے اکورڈنگ نمک ایڈ کریں تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیں سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اسے ڈھکتے ہیں اور تیز آنچ کر دیں تاکہ پانی گرم ہو جائے یہ ہلکا سا پانی گرم ہو چکا میں اسی سٹیج پر اس میں چاوال ایڈ کر دوں گی سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے ہلا گئے جب تک چاوال بوائل ہو رہے تب تک ہم یہ ایک ٹماٹر ہے اور دھنیا پدینہ ہے اسے کاٹ لیتے ہیں چاوال بوائل ہو چکے ہیں چلے اب ہم تیر لگاتے ہیں سب سے پہلے میں نے پتیلے میں چاوال ایڈ کی ہیں اور اس کے پاس میں نے اوپر سے یہ جو میں نے مسالہ بنایا ہے یہ ایڈ کریں یہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اوپر سے اس کے جو میں نے دھنیا پدینہ اور ٹماٹر کٹ کر کے رکھے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہر کسی کا طریقہ اپنا ہوتا ہے اس ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس طریقے سے اور ساتھ میں اگر مرچے کم ہو تو اس اس اسٹیج پر آپ اسی اسے پر جس طریقے سے میں نے لے اس پر دھنیا پدینہ اور ٹماٹر ایڈ کر اس کے اوپر ہلکی سی کالی مرچے ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے لئے یہ مرچے بہت کم تھی اس میں تو مجھے لگا کہ اس میں مجھے بلیک پیپر ایڈ کرنا چاہیے تو میں اس میں بلیک پیپر ایک چمچ ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دم کے لئے ٹیشو استعمال کیا ہے آپ لوگ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں بریانی میری بن گئی ہے تکریبن میں نے بیس سے پچیس منٹ بعد اسے کھول آئے پانچ منٹ پہلے ہی میں نے گیس بند کر دیا تھا یہ پانچ منٹ تک کیسے ہی رکھے ہوئے تھے بریانی بہت اچھے سے بن گئی ہے چلیں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ